بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس ویلوگ کا موضوع نہائی دلچسپ ہے اور ذرا مختلف ہے یہ موضوع اس وقت تقریباً ہر جگہ ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر ہر بیٹھک میں ہر گھر میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اور موضوع یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ پالشیہ قرار دے رہی ہے ہر پولٹیکل برکر دوسرے پولٹیکل برکر کو کمپنی کا ٹاوٹ کہتا ہے تو اصل میں بوٹ پالشیہ یا کمپنی کا ملازم یا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاوٹ کون ہے آج کے اس ویلوگ میں ہم اس پر بات کریں گے دو بڑے سٹیک ہولڈر جن میں ظاہر ہے مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ہے یہ آج زیر بحث آئیں گے باقی زرہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو پولٹیکل سینیریو ہے اس میں ارریلیونٹ ہے تو مسلم لیگ نواز سے آغاز کرتے ہیں پہلا جملہ اور میں اس میں سمپ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی ٹاوٹ رہی ہے اور اس وقت بھی ہے ایک فیز کے علاوہ جو درمیان میں آیا تھا ہم سب جانتے کہ ظاہر عمران خان صاحب کی سٹرگل ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے ٹرکٹ میجر جدو جہود کی پھر شوکت خانم کینسر اسپتال کے حوالے سے جو ان کا ایک پورا سفر ہے لڑنے سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف کے پودے کو ایک تناور درخت بنانے کے لیے باقاعدہ محنت کی گراؤنڈ پر محنت کی اور اس وقت تک یعنی اس سارے عرصے میں انہیں اسٹیبلشمنٹ کی یا مقتدرہ حلقوں کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ حاصل نہیں تھی انٹل کے دوزار تیرہ کا الیکشن ہوں نے لڑا اور اس کے بعد کی جو سینیریو تھی اس پر ہم بات کریں گے لیکن مسلمی نواز کے حوالے سے یہ بات ترہ ہے کہ میاں برادران کو سیاست میں لانے والے جنرل زیادہ تھے اور باقی جو جنرل ان کی نیچے کام کر رہے تھے اور یہ بات کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے اور اس بات سے کبھی مسلمی نواز نے خود انکار کیا نہ ان کے کارکنان نے انکار کیا بلکہ یہ ویڈیو کلپ آن ریکارڈ موجود ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب نے جنرل زیاء الحق کے تیارہ حادثے کے بعد یہ کہا کہ ہم جنرل زیاء الحق مرہوم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے یعنی ایک وقت کے آمین آئین کو پامال کرنے والے ملک میں مارشل آن آفیس کرنے والے شخصیت کے مشن کو وہ آگے بڑھائیں گے یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مسلمی لیگ نون کے ورکر سے اس وقت یہ کہیے کہ کیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ ہے مسلمی لیگ نواز یا نہیں اس کا ایک بڑا آسان سا لٹمس ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کر لیجے اور ٹویٹ میں یہ پوچھئے کہ کیا مسلمی لیگ نواز اس وقت جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف کسی کارروائی کی حمایت کرے گی یا مطالبہ کرے گی تو اس کا جواب ہوگا نہیں کیا اس وقت بادز مرگ جنرل مشرف کے خلاف کسی طرح کی سزا یا کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کرے گی مسلمی لیگ نواز اس کا جواب ہے ہرگز نہیں کیا اس وقت مسلمی لیگ نواز یہ مطالبہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہوئے ایک صاف اور شفاف انتخابات کی جانب آگے بڑھنا چاہیے تو اس کا جواب ہے نہیں کیا مسلمی لیگ نواز اس وقت یہ مطالبہ کرے گی کہ اداروں کا اسکری اداروں کا پاکستان کی سیاست میں کردار محدود ہونا چاہیے اس کا جواب بھی ہے ہرگز نہیں تو یہ سارے لٹمس ٹیسٹ ہیں جو کسی بھی وقت پرفارم کیا جا سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل عزیاء کے خلاف کارروائی کا مطالبہ تو کیا بہت ہلکے ہلکے سے دھیمی اور سہمی ہوئی آواز میں لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب نے تشت ازبام کر دیا کہ اس وقت مسلمی لیگ نواز اس طرح کے کسی بھی مطالبے کی متحمل نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ ہم نے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو یہ ماضی جنرل عزیاء صاحب سے شروع ہو کر جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا اندیہ دینے پر حال ختم ہوتا ہے مسلمی لیگ نواز کا اب آ جاتے پاکستان تحریک انصاف پر چونکہ اپنے ماضی کے حوالے سے اور حال کے حوالے سے مسلمی لیگ نواز کسی ڈینائل میں نہیں ہے کہ اس کے اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح کے تعلقاتی لیکن پی ٹی آئی اس وقت ڈینائل میں ہے وہ تردید کرتے ہیں کہ وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لادلے یا اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارہ رہے تو ذرا ایک سفر پر اب نظر ڈالتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ چیزوں کو اسٹیبلش کر سکیں عمران خان صاحب کا جو سیاسی کریئر ہے اس کے دوران جن کی اہم ترین ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ابن پاکستان کے باہر کہیں وہ اپنے کارکران سے بات کر رہے تھے کہ جی بیس ہزار لوگ نکل آئے ہیں تو ان جنرلوں کی شلوار گلی ہو جاتی ہے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جو خان صاحب نے استعمال کیے ذرا یہ ویڈیو دیکھئے تو ظاہر ہے جنرلوں کے حوالے سے خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ ایک رائے رکھتے تھے اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں خان صاحب نے مشرف صاحب سے متعدد مرتبہ سٹیج شیئر کیا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یعنی بھرپور کوشش کی کہ مشرف انہیں پاکستان کے وزیراعظم بنا دے اور اس غلطی کا اعتراف بھی کیا یعنی کوئی ایسا فیکٹ نہیں ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ غلطی تسلیم کی خان صاحب نے کہ مشرف کے ساتھ کھڑے ہونا یا ان سے توقعات وابستہ کرنا خان صاحب کی غلطی تھی یعنی اس وقت وزیراعظم بننے کے لیے مشرف صاحب کا جو کہ اگین اپنے وقت کے متلق الانان آمیر تھے جنہوں نے آئین کو پامال کیا جنہوں نے مارشللہ نافذ کیا جنہوں نے انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزیاں کی ان کا ساتھ دینے کے لیے خان صاحب تیار تھے یعنی تیع ہو گیا کہ خان صاحب کو جو مائنڈ سیڑتا کہ اختدار میں آنے کے لیے وہ کوئی بھی غلط راستہ بھی جبکہ وہ جانتے تھے کہ جرنیلوں کا کیا کردار رہا ہے اور جرنیلوں کے حوالے سے ان کی ویڈیوز پہلے موجود تھی مشرف کا ساتھ دینے کا انہوں نے سوچا بھی مشرف کا ساتھ دیا بھی اور جب پرویز مشرف نے جو ان کا وزیراعظم بننے کا خواب تھا وہ پورا نہیں کیا تو اسی پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے بے اینے ہی باجوہ صاحب کی وہ تعریفیں کرتے رہے جب تک وہ وزیراعظم تھے یا انہیں وزیراعظم بنایا گیا تھا اور جیسے ہی باجوہ صاحب نے انہیں وزارت عظمہ سے ہٹانے میں اپنا خاموش کردار ادا کیا ہم نے پھر دیکھا کہ خان صاحب جنرل باجوہ کے بھی خلاف ہو گئے سو اب ہم بات کرتے ہیں 2018 کے الیکشن کی یعنی جرنیلوں سے متعلق خان صاحب کی رائے پھر انہی جرنیلوں کے ساتھ مل جانا ہے اقتدار کے لیے اور پھر جب اقتدار نہ ملا تو پھر انہی جرنیلوں کے خلاف ہو جانا پرویز مشرف کی میں نے مثال دی 2018 کے انتخابات سے پہلے وہ بارہا امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات بھی کرتے رہے اور پورا پاکستان متفق تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں بعد ذرا انہوں نے کہا کہ جی نہیں امپائر کی انگلی اٹھنے سے میری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات تھی ظاہر اس پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے لیکن بھارہاں لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کیا کنسیو کر رہے تھے امپائر کی انگلی سے مراد کیا لی جا رہی تھی 2018 کا الیکشن ہوتا ہے الیکشن کے اگلے ہی دن ایک حاضر سرویس جرنیل جنرل آسف غفور صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں وَتَعِزُّ مَنْتَشَا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا یعنی اللہ جسے چاہے عزت دے اور اللہ جسے چاہے زلت دے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نواز الیکشن جیت جائے جس طرح بھی اگلے دن کوئی بھی حاضر سرویس جرنیل جو ہے وہ یہ ٹویٹ کرے اگر کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلت دے تو اس سے آپ کیا عزیوم کریں گے یہ سوال میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے چھوڑتا ہوں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 2018 میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہماری سیٹوں کو کم کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تاکہ ہمیں ایک لولی لنگڑی حکومت تھمائی جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جو ان کا دب دبا ہے وہ قائم رکھ سکے لیکن کیا 2014 کی طرح کیونکہ 2014 میں عمران خان صاحب کا الزام تھا کہ دھاندلی ہوئی اور چار ہلکے کھلوانے کے لیے انہوں نے سینکڑوں دنوں کا دھرنا دیا پر فاقیدار حکومت کو مفلوج کر کے خان صاحب کی جانب سے رکھا گیا تو اگر واقعتاً 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی تو پھر خان صاحب کو 2014 کی طرح اس پر بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا پورے دورے حکومت میں کوئی ایک بیان عمران خان صاحب کا خان صاحب کے کسی لیڈر کا پلٹیکل پارٹی کے کسی رہنما کا کوئی ایک بیان دکھا دیجئے جس میں انہوں نے 2018 کے انتخابات کو دھاندلی زیادہ قرار دیا ہو ان کی ایسی قصیدہ خانی کی عمران خان صاحب نے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی صحافی نے کسی پولٹیکل ورکر نے اور کسی سیاسی رہنما نے کی ہوگی انہیں سلجھا ہوا آدمی کہا انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ والے جرنیل ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا برداشت ان میں بہت زیادہ ہے ان میں تحمل بہت زیادہ ہے جنرل باجوا نے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے یعنی آپ ان کے درجنوں ویڈیو کلیپس ہیں جو سن سکتے ہیں ایسے ایک جھلک جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں نے سب سے زیادہ مخالفت کی ہے میرے خیال میں جو جنرل باجوا ہے یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل آئے ہیں میرے خیال میں یہ جنرل باجوا ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشتگرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے میں پیس توہین جھوں گا صرف یہی نہیں عمران خان صاحب کے دور میں ان کے وزیر داخلہ یعنی شہریار آفریدی صاحب نے یہاں تک کہا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آرمی چیف کو قوم کا باپ کہا گیا خان صاحب الگ اپنی ہر ویڈیو میں ہر انٹرویو میں ہر تقریر میں باجوا صاحب کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور اس زمانے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی ہیں اس پر پورا میں ایک ویلوگ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس وقت جنرل باجوا کے ایکسٹینشن کو سازش کہا پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں نے انہیں جنرل باجوا کے ڈاکٹرائن کو بلکہ انکہ سیاست کا ڈاکٹر کہتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافیوں کے جانب سے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے جبری طور پر ان کی کیسے حمایت کی گئی اداروں کی کہ وہ ٹھیک اٹھاتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ لمبی فیرست ہے اس پر ایک الگ ویلو کروں گا اور جس وقت جنرل باجبہ کی ایکسٹینشن کو روکنے کو سازش کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی مرسال کی طور پر سمی ابراہیم صاحب اس وقت ہم جیسے ناچیز ٹویٹس کر رہے تھے ان کی ایکسٹینشن کے خلاف یہ سکرین شاٹ بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اپنی جتنی ہماری نحیف سی آواز تھی اس کے مطابق ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ کم سے کم یہ برے کو برا ہم ضرور کہہ سکیں اور اسی دوران خان صاحب جو بات پہلے بھی جنرلوں کے خلاف بات کرتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے اور اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن جب انہیں موقع ملا تو انہیں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو محدود کیا جا سکے بلکہ جہاں جہاں جب کرپشن کی کوئی بات ہوئی جنرل آسم سلیم باجوا صاحب کے حوالے سے پاپا جانز اور اس کی باقی ایک سٹوری سامنے آئی تو اس میں صرف خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے جنرل صاحب سے اور انہوں نے جو وضاحت دی ہے میں اس وضاحت سے مطمئن ہوں یعنی نہ کوئی کارروائی نہ کوئی ادارہ جاتی تحقیقات نہ کوئی عدالتی فیصلہ فیصلہ صادر کر دیا عمران خان صاحب نے ایک جنرل حاضر سرویس جنرل کے حق میں کہ میں ان کی وضاحت سے مطمئن ہوں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریکن صاحب کا جو نیریٹیو ہے نا جی کہ عمران خان صاحب تو بڑے معصوم تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے وہ تو باجوا صاحب نے ان کی پیچ میں اچانک چھوڑا گھوپا تو ان کا اندازہ ہوا میں یہ بات کس طرح تسلیم کروں میں خان صاحب کو اتنا نابلد نہیں سمجھتا حالات و واقعات سے کیا خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ اس ملک میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا کیا خان صاحب نہیں جانتے تھے کہ اس ملک کے اندر کس کس وقت کس کس جنرل نے آئین کو پامال کیا انسانی حقوق کی کیا کیا خلاف ورزیاں ہوئیں کب کب مارشل لا نافذ کیا گیا کس کس طرح سے پاکستان میں سیاستدانوں کو بے دخل کیا جاتا رہا یا اتنے نابلد تھے پاکستان کی تاریخ سے عمران خان صاحب یا وہ صحافی تو میں سمجھتا ہوں پھر تو انہیں سیاسی رہنماء ہونے کا حق نہیں خان صاحب کو اور ان صحافیوں کو صحافی کہنانے کا حق نہیں ہے جنہیں ماضی کا پتہ نہیں تھا بلکہ میں پھر وہی بات دورا ہوں گا کہ ایک وقت کے آمر کے ساتھ کھڑے ہوئے جس نے آئین توڑا تھا پرویز مشرف صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پھر پاکستان تلیکن صاحب کے دوستوں کا جو دعویٰ کے دوہر اٹھارہ میں دھاندلی ہوئی عمران خان صاحب کو کم سیٹیں دی گئیں تو میں اس کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہتا ہوں یہ ٹویٹ کر لیجئے سوال پوچھ لیجئے پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ کیا اس ملک میں کوئی بھی وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آیا یا کوئی ایسا وزیراعظم بن گیا وزیراعظم جس کو اسٹیبلشمنٹ وزیراعظم نہیں بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی وہ کہیں گے جی نہیں خان صاحب کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو ایک تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ بس کیوں خان صاحب میں ایسے کیا سرخاب کے پر تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر بھی وہ آگیا اور پاکستان کے چھتر سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا پھر ایک حاضر سروس کی جرنیل کی ٹویٹ کہ اللہ جیسے چاہے ذر دے اور جیسے چاہے ذلت دے خان صاحب کا الیکشن جیتنے کے بالکل اگلے ہی دن پھر آپ جو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے دوست کے خان صاحب نے بہت شعور دیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے تو ابھی اس کا بھی ایک لتمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں آپ سے سوال پاکستان تاریخ انصاف کے دوستوں سے کہ اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم بن جاتے ہیں جس کے آثار دکھائی دے رہے ہیں اور انہیں کچھ مہینوں بعد اسٹیبلشمنٹ کسی بھی وجہ سے اہدے سے برطرف کر دیتی ہے جیسا کہ کرتی آئی ہے یا کروا دیتی ہے کچھ ایسے محول پیدا کرنے کے بعد تو اس وقت آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کا جواب ذرا آپ خود سے پوچھ لیجئے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں پھر یہ بھی سوال کہ اگر جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کی جگہ کوئی ایسے آرمی چیف آ جاتے جنرل فیض آ جاتے جن کے حوالے سے تحریک انصاف کے دوستوں کی رائے ذرا مصبت ہے تو کیا اس وقت بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اسی طرح بات کرتے اسٹیبلشمنٹ کے کاروبار پر آپ اسی طرح سے بات کرتے فوج کے مختلف ادارے کاروبار کر رہے ہیں ڈی ایچیز پر آپ اس طرح سے بات کرتے فوج کے بجٹ پر آپ اس طرح سے بات کرتے آپ نے ساڑھے تین سالہ دور اقتدار میں یہ نئی پرابلم تو نہیں تھی اس وقت آپ نے اس پر بات کیوں نہیں کی آپ ہی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمارے دور میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا خان صاحب کے وزیراعظم بننے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا خان صاحب تو تسلیم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اپنے حکومت کے چلنے میں حکومت کی کامیابی میں اور دوسری جانب آپ جس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ تو خود یعنی جنرل باجوہ اپنی آخری تخدیر میں نومبر 2022 میں مان گئے کہ ستر سال تک اسٹیبلشمنٹ سیاست میں کردار ادا کرتی رہی ہے اور پچھلے سال فروری میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہم صرف سیاسی کردار ادا نہیں کریں گے تو آپ ان کا سیاسی کردار دینائے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی گومنٹ کو لانے میں لیکن وہ تو خود اپنا جرم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال تک اس سارا کام ہم کرتے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دینائل بھی اس طرح سے کارگر نہیں ہے کیونکہ اس کا دینائل جنرل باجوہ صاحب اپنی تقریر میں دے چکے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ خان صاحب ون پیج پہ تھے ملک کے لیے تھے قوم کے لیے تھے پاکستان کی سلامتی کے لیے تھے اور انہوں نے جب اختلافات کرنا شروع کیے تو جنرل باجوہ نے ان کو نکال دیا یا نکال نے اپنا رول پلے کیا تو اگر ایسا ہی تھا اور واقعاً خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ نہیں اب وہ سٹیج ہے جہاں مجھے اختلاف کرنا ہے جہاں جنرل باجوہ پاکستان کے لیے چھیک نہیں ہے تو پھر بعد بے خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو اقتدار جانے کے بعد ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کیوں کی اس کو خود خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ پیشکش انہوں نے کی تھی کہ بھئی اگر وہ دے رہے ہیں تو میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں تو اگر وہ اتنے برے تھے ملک کے لیے تو پھر خان صاحب نے ان کو دوبارہ آرمی چیف بنانے اور ان کے ایک اور ایکسٹینشن دینے کا وعدہ کیوں کیا سو اس سارے معاملے میں مجھے بظاہر لگتا ہے کہ خان صاحب اقتدار کے لیے کمپرومائزز کرتے رہے مسلحتوں کا شکار ہوتے رہے مجھ سے پوچھئے کیا خان صاحب ایماندار نہیں ہے میرا جواب ہے بلکل غلط بات ہے خان صاحب ایماندار شخصیت ہے مجھ سے پوچھئے کہ خان صاحب مقبول ہے بلکل پاکستان کے بے شمار لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ان جیسی مقبولیت اس وقت کسی کو حاصل نہیں ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے مجھ سے پوچھئے کیا محبب بطن ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں لیکن کیا وہ طریقہ جو اختیار کرتے رہے جو راستہ وہ اختیار کرتے رہے اقتدار میں آنے کا کیا وہ راستہ درست ہے میرے خیال میں وہ راستہ غلط تھا اور اس غلط راستے نے پاکستان کو بہت برس پیچھے دھکیل دیا کیونکہ خان صاحب کے دور میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کے لیڈرز نے اور ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے جتنا مضبوط کیا اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے نیلیٹیفز کو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور نے نہیں کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک ساری پولٹیکل پارٹیز اس بات کو تسلیم نہیں کریں گی دیکھیں آپ جب مانیں گے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہی غلط ہی دہرائیں گے ایک بار پھر آپ کو اختیار کی پیشکش کی جائے گی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کی مرضی ہوگی تو پھر آپ اس وقت کے جرنیلوں کا نام لینے والوں کو غدار کہیں گے ان کو بغاوت کا مرتقب تہرائیں گے ان کے خلاف کارنوائیاں کریں گے ان کے خلاف ٹرنز سلائیں گے اور اسی طرح سے دوسری جماعت بھی جب اس کی آج باری ہے آج انہیں اچھا لگ رہا ہے کل کو وہ بھی بات کریں گے جس طرح نواز شریف صاحب نے گجنوالا کے جلسے میں نام لیا جنرل باجبا کا اور جنرل فیض کا تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک دونوں ریالائز نہیں کریں گے یا تسلیم نہیں کریں گے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو ہوا دی انہوں نے بڑھایا اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار مضبوط کیا ان کے سیاست میں کردار کو تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیے وہ آپ کو بوٹ پالیشیا کہیں گے رائٹلی کہیں گے آپ ان کو بوٹ پالیشیا کہیں گے آپ بھی درست کہیں گے لیکن کیا یہی کھیل چلتا رہے گا کہ وہ آپ پر الزام لگائیں آپ ان پر الزام لگائیں اور جس کی باری آئے وہ پیارا ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور الٹی ملٹی ملک اسی طرح سے عدم استحکام کا شکار رہے تو اگر سٹیبلٹی چاہیے اگر استحکام چاہیے اگر تسلسل چاہیے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کو پولیٹیکل ورکرز کو سوشل میڈیا کے تمام یوزرز کو اس ایک نکتے پر اکھٹا ہونا ہوگا کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں اور ہم آئندہ کے لیے یہ احد کرتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے جب تک ہم اس میساق جمہوریت پر جو صحیح معنوں میں میساق جمہوریت ہوگا اس پر اکھٹے نہیں ہوتے پاکستان میں یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات